موسیقی اس لیکچر میں ہم کسی بھی فنکشن کی حد یا اس کی لیمٹ پر غور کریں گے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہوگا کیلکیلس کے واسطے میں اپنی بات ایک آسان مثال سے شروع کرتا ہوں پل فرز ایکس کی حد دو ہے اس کو ہم اس علامت کے ساتھ لکھتے ہیں ایکس اپروچس ٹو ایکس کی حد دو ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایکس کی قیمت ہمیشہ دو سے یا تو تھوڑی سی کم ہوگی یا تھوڑی سی زیادہ ہوگی اب یہ ایک آشاریا نو 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 ہے اس میں بے شک آپ جتنے نو شامل کرنا چاہیں کریں لیکن پھر بھی یہ کبھی ٹھیک دو کے برابر نہیں ہیں اور ایکس دو آشاریا سفر 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 بے شک آپ اپنی مرضی سے سفر ڈالتے چلے جائیں لیکن یہ دو سے تھوڑا سا بڑا ہوگا لہٰذا بہت اہم بات یہ رکھنے کی ہے ذہن میں کہ ایکس کبھی ٹھیک دو کے برابر نہیں ہوگا چلیے اگر کوئی سا بھی فنکشن ہو ایف آف ایکس اگر ایف آف ایکس ایکس طاقت دو ہے تو اس کے معنی یہ کہ جیسے جیسے ایکس دو کے قریب پہنچے گا ویسے ویسے ایف آف ایکس چار کے نزدیک جائے گا لیکن قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایکس یا تو دو سے تھوڑا سا چھوٹا ہوگا یا تھوڑا سا بڑا ہوگا چنانچہ ایف آف ایکس بھی چار سے تھوڑا سا چھوٹا ہوگا یا چار سے تھوڑا سا بڑا ہوگا ہم اس کو عام طور پر یوں لکھتے ہیں کہ ایکس جیسے جیسے کسی عدد اے کے نزدیک پہنچتا ہے ویسے ویسے ایف آف ایکس کسی حد ایل پہ پہنچتا ہے اور ایل لیمٹ ہے عام طور پہ اس کو یوں لکھا جاتا ہے ایل برابر لیمٹ ایکس ٹینس ٹو اے آف ایف آف ایکس اب اس کا تعلق ایف آف اے سے ہو سکتا ہے کہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو یہاں جو بات لکھی ہوئی ہے اس پر غور کریں اس کا مطلب یہ کہ ایکس اے کے نزدیک جائے گا اس کے بہت بہت قریب جائے گا لیکن ایکس برابر اے کے نہیں ہوگا فنکشن کی حد سمجھنے کے لیے اس تصویر کو دیکھیں جیسے جیسے ایکس اے کے نزدیک پہنچتا ہے ویسے ویسے ایف آف ایکس اپنی حد پہ پہنچتا ہے اور بلاخر یہاں یہ پہنچ گیا اس حد کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے یہاں پر یہ نکتہ رکھا اس کو ہم یوں لکھتے ہیں ل برابر ہے لیمٹ آف ایف آف ایکس ایز ایکس ٹینس ٹو اے تو چاہے آپ اس طرف سے آئیں یا دوسری طرف سے آئیں آپ اسی حد پر پہنچیں لیکن ہر فنکشن پر یہ بات صادق نہیں آتی جیسے جیسے ہم ایکس کے نزدیک پہنچتے ہیں دائیں کی طرف سے اور بائیں کی طرف سے تو یہ حدود مختلف ہو سکتے ہیں اس حد کو ہم ل مائنس کہیں گے اور اس حد کو ل پلس ل مائنس کا مطلب ہے کہ یہ وہ حد ہے لیمٹ ہے جو ایکس کو چھوٹی قیمتوں سے بڑی قیمتوں کی طرف لاتے وقت پہنچتی ہے اور ل ل پلس وہ حد ہے جس تک ہم پہنچتے ہیں جب ہم بڑی قیمتوں سے چھوٹی قیمتوں کی طرف جاتے ہیں یعنی کہ ایکس گوز ٹو ای پلس اف ایف آف ایکس گویا کہ جب ہم اس طرف سے آتے ہیں یعنی کہ بڑی قیمتوں سے چھوٹی قیمت کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم ل پلس پہ پہنچتے ہیں اور جب ہم چھوٹی قیمتوں سے بڑی قیمت کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم ل مائنس پہ پہنچتے ہیں یہاں پر ل مائنس اور ل پلس دونوں میں فرق ہے جبکہ پچھلی مثال میں یہ دونوں برابر تھیں حدود کی بات کرتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے بل فرز اگر ہم یہ کہیں کہ ایکس سفر کے نزدیک پہنچ رہا ہے تو اس کے یہ معنی ہے کہ ایکس سفر کے نزدیک ہے اس کے برابر نہیں ہے چنانچہ اگر ایک بٹا ایکس ہو اور ایکس کی جگہ آپ سفر لگا دیں تو ایک بٹا سفر آ جائے گا لیکن یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اس کو ہم نوٹ ڈیفائنڈ یا انڈیفائنڈ کہتے ہیں ہاں یہ اگر کوئی بہت چھوٹا عدد ہو تو پھر یہ کوئی بہت بڑا عدد ہوگا اس وقت تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے ایک بٹا سفر بے معنی چیز ہے لہٰذا اگر کوئی ایسا عدد ہو ایک بٹا ایکس تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے ایکس سفر کے قریب پہنچتا ہے اور یہ لا محدود ہو جاتا ہے اس لا محدود چیز کو ہم انفینٹی کا نام دیتے ہیں یہ علامت انفینٹی کی ہے اب بعض دفعہ جیسے جیسے ایکس سفر کے نزدیک جاتا یہ حدود وجود رکھتے ہیں یعنی کہ exist کرتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں کرتے بلفرض یہاں پر یہ کہنا کہ ایک بٹا ایکس کی حد انفینٹی ہے یہ تو محض علامت ہے یہ عدد نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایکس بٹا ایکس ہو تو ہاں یہ ایکس چھوٹا ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ ایکس بھی چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور اگر آپ اس کو کٹ دیں تو یہ ایک ہے اور پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے ایکس کو چھوٹا رکھا یا بڑا کیا اسی طرح سے اگر آپ لیمٹ نکالنا چاہیں جیسے ایکس سفر کے نزدیک جاتا ہے ایکس طاقت دو بٹا ایکس کا تو یہ پھر آپ ایکس ہی لکھ سکتے ہیں اور اس کی حد جیسے ایکس نزدیک پہنچتا ہے سفر کے اس کی حد سفر ہے البتہ اگر یہ ہو ایکس بٹا ایکس طاقت دو تو یہ حد ایک بٹا ایکس کی بن جاتی ہے اور یہ پھر انفینٹی ہے یا انڈیفائنڈ ہے یعنی کہ یہ کوئی حد نہیں ہے یہ کوئی عدد نہیں ہے اب ہم لیمٹس کی چند آسان مثالیں حل کریں گے یہاں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اس لئے کہ ایکس سکویر مائنس ون بٹا ایکس سکویر پلس ون جیسے جیسے ایکس ایک کے قریب پہنچتا ہے تو اوپر یہ ایک منفی ایک یعنی کہ سفر بن جائے گا اور نیچے ایک جمع ایک تو یہ پورا بنا سفر یہ بہت ہی آسان تھا لیکن اب دیکھئے کہ ادھر ڈیلٹا چھوٹا ہوتا جاتا ہے زیرو پر پہنچتا ہے اور جب یہ ٹھیک زیرو کے برابر ہو جائے گا تو اوپر سکوئر ایکس منفی سکوئر ایکس اور نیچے سفر کی طرف یہ جائے گا تو یہ زیرو بٹا زیرو ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہے اور یہ ایک غلط نتیجہ ہے بے معنی نتیجہ ہے دراصل غلطی ہم نے یہ کی کہ ہم نے ڈیلٹا کو ٹھیک سفر کے برابر کر دیا تھا جب کہ یہ ایک چھوٹا عدد ہے صفر نہیں ہے چنانچہ اس کو نئے سرے سے دیکھا جائے اس کو یوں لکھیں ویسے ہی جیسے اوپر لکھا ہوا ہے اور اب ہم اس کو ایک سے ضرب دیں گے لیکن ایک کو میں اس شکل میں لکھتا ہوں ایکس جمع دو ڈیلٹا اور یہاں پر جمع سکوئر ایکس اور وہی چیز نیچے لکھتا ہوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسے کیوں کر رہا ہوں اس کی وجہ بہت جلدی آپ کے سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں کہ جو quantities اس bracket کے اندر ہیں اور جو اس کے اندر ہیں یہ اسی شکل کی ہے ای مائنس بی ضرب ای پلس بی یعنی کہ اس کی طاقت دو لینی اور اس کی طاقت دو لینی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے ایکس جمع دو ڈیلٹا جس میں سے آپ ایکس نکالیں گے اور نیچے ڈیلٹا اور یہاں پر وہی چیز جو ادھر لکھی ہوئی ہے تو یہاں پر میں نے صرف ایک سے ضرب دیا اور کچھ نہیں کیا اب تک لیکن دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ ایکس ایکس کے ساتھ کٹ گیا اوپر خالی دو ڈیلٹا رہ گیا اور اب نیچے دیکھیں تو ایکس جمع دو ڈیلٹا اب ڈیلٹا بہت بہت چھوٹا ہے اور ایکس کے مقابلے میں ہم ڈیلٹا کو چھوڑ سکتے ہیں نگلک کر سکتے ہیں چنانچہ جیسے جیسے ڈیلٹا زیرو کے نزدیک پہنچتا ہے تو اوپر دو ڈیلٹا رہ جاتا نیچے ڈیلٹا اور یہاں سے اس کو ہم نے چھوڑ دیا لہذا یہاں پر صرف 2 سکویروٹ ایکس رہتا ڈیلٹا اور ڈیلٹا کو اب میں کاٹ سکتا ہوں گو کہ ڈیلٹا بہت چھوٹا ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ جس چیز سے ہم ضرب دیتے تقسیم دیتے اگر اوپر اور نیچے برابر ہوں تو پھر یہ آپس میں کر جاتے چنانچہ اس کا نتیجہ ایک بٹا سکویروٹ ایکس ہے اور یہ اس قوانٹیٹی کی لیمٹ ہے اس کی حد ہے جیسے جیسے ڈیلٹا زیرو کی طرف پہنچتا ہے تو اہم بات یہ تھی کہ اس کو ہمیں تھوڑا سا سمپلیفائی کرنا پڑا اب دیکھیں یہ اس سے ملتا جلتا ایک سوال ہے یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم ڈیلٹا کو زیرو کر دیں شروع میں زیرو کر دیں تو ادھر یہ ہو جائے گا سفر اور نیچے بھی کیونکہ ڈیلٹا سفر ہے تو یہاں بھی یہ ہوگا تو یہ چیز سفر بٹا سفر اور پھر سے یہ غلط چیز بنتی اور غلط اس لیے کہ ہم نے ڈیلٹا کو ٹھیک سفر کے برابر کر دیا تھا لیکن اب ہم نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے اوپر کہ اب یہ ظاہر ہے کہ ہمیں ویسے ہی چلنا ہوگا تو وہی چیز میں لکھتا ہوں اور یہاں میں روٹ ون مائنس ڈیلٹا سکویڈ اور نیچے بھی وہی چیز اور اب اس کا فائدہ بلکل واضح ہے اوپر سے مجھے ایک منفی ایک مائنس ڈیلٹا سکویڈ اور نیچے یہاں پر وہی چیز آئے گی اور اس کو اس دو ڈیلٹا سکویڈ کو میں ویسے باہر دکھوں گا یہاں ایک اور ایک تو کٹ جائیں یہاں پر دیکھیں کہ ڈیلٹا چونکہ بہت چھوٹا ہے تو ایک کے مقابلے میں ہم اس کو چھوڑ سکتے اور ادھر پھر ڈیلٹا سکویڈ اوپر آئے گا نیچے دو ڈیلٹا سکویڈ اور یہاں سے بھی دو آئے گا حل کر دیا اب ہم سائن ایکس اوور ایکس کی حد نکالنا چاہیں گے جیسے ایسے ایکس چھوٹا ہوتا جاتا اب بہت سے سٹونٹس ایسی غلطی کرتے ہیں وہ اس کو لکھتے ہیں سائن ایکس بٹا ایکس اور پھر یہاں ایکس کار دی اور یہاں ایکس کار دی اور کہتے ہیں کہ یہ سائن ہو گیا مگر یہ کوئی معنی نہیں رکھتا چنانچہ اس کو اب ہمیں نئے سیرے سے دیکھ نہ ہوگا ایک مسلس یوں بنائیں ایسے اور یہاں پر لاویہ ایکس ہے اگر یہ لمبائی پی ہے یہ کیو ہے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ پی سکویر جمع کیو سکویر ہے اور سائن ایکس کے معنی یہ ہے پی بٹا سکویر روٹ آف پی سکویر پلس کیو سکویر ہے اور کو سائن ایکس کیو بٹا سکویر روٹ آف پی سکویر پلس کیو سکویر ہوگا بہرحال وہ اب ہمیں نہیں چاہیے اب اصل میں تو ہم چھوٹے ایکس کے لیے سائن کی قیمت نکالنا چار ہیں دیکھا جائے تو اگر یہ زاویہ ایکس ہو اور اگر یہ کیو ہو تو ہم جانتے ہیں کہ یہ لمبائی کیو ایکس کے برابر ہوگی ہاں اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں اگر ایکس بہت چھوٹا ہو تو ظاہر ہے کہ یہ لمبائی اور یہ لمبائی برابر ہوں گی چنانچہ یہ پی تقریبا کیو ایکس کے برابر ہو جائے گا لہٰذا سائن ایکس کو پھر ہم کیو ایکس بٹا سکوئر روٹ کیو سکوئر ایکس سکوئر جمع ایک کے برابر لکھ سکتے ہیں جمع کیو سکوئر کے برابر لکھ سکتے ہیں اور یہ ہے کیونکہ کیو اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے تو یہاں پر کیو بٹا ایکس سکوئر جمع ایک ہے اب یہاں پر ایکس چونکہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے تو ہم سائن کو یہاں سے لگائیں گے ایکس بٹا ایکس سکوئر ایک اور یہ ایکس ون اوور ایکس کو میں دوبارہ یہاں پر لکھتا ہوں تو یہ ایکس یہاں آ گیا یہاں ایکس اور ایکس آپس میں کٹ گئے اور یہاں دیکھیں کہ ایک کے مقابلے میں آپ ایکس طاقت دو کو چھوڑ سکتے ہیں چنانچہ یہ بن گیا ایک تو لیمٹ سائن ایکس اوور ایکس ون ہو جائے گا اب چلیے ہمیں ایک دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں اور وہ کوسائن سے متعلق ہے اور کوسائن ایکس اوپر دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا کہ یہ کیو بھٹا پی سکویڈ پلس کیو سکویڈ ہے اور اس کو آپ یوں لکھیں کیو اور نیچے پی کی جگہ پر ایکس کیو لکھا جائے کیو چکے اوپر اور نیچے دونوں جگہ پر ہے تو یہ بن گیا ایک بھٹا یہاں سے ایکس سکویڈ اور یہاں پر ایک ہے اگر ہم ایکس کو صفر کر دیں تو یہ ہو جائے گا ایک یہاں پر پھر ایک منفی ایک اور نیچے زیرو تو یہ پھر سے اسی شکل میں آگیا زیرو بٹا زیرو جو کہ بے معنی ہے غلط ہے لہذا ہمیں اب ایکس کو چھوٹا رکھنا ہوگا صفر کے برابر نہیں چلی ہم اسی کو دوبارہ لکھتے ہیں اور کو سائن ایکس کی قیمت یہاں سے لگاتے ہیں تو یہ ہو جائے جبکہ یہاں پر یہ چیز ہوگی اب اس طرح کی چیز آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ ہم اس کو ایک سے ضرب دیں لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کو یوں لکھنا چاہئے یہ سکوئر روٹ آف ایکس سکوئر پلس ون بنا اور یہاں پر مائنس ون نیچے وہی ایکس سکوئر پلس ون اب ہم چاہیں گے کہ اس کو ایک سے ضرب دیں اور جو طریقہ آپ نے پہلے دیکھا تھا وہی میں استعمال کروں گا لیکن سب سے پہلے اس کو مکمل کرنا ہے یہاں پر میں ایکس سکوئر پلس ون مائنس ون اور نیچے یہی ایکس سکوئر آئے گا یہاں پر سکوئر ایکس سکوئر پلس ون ہے لیکن ایکس چونکہ بہت چھوٹا ہے لہذا میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں اس کے مقابلے میں اسی طرح یہاں پر اس ایکس سکوئر کو چھوڑ سکتا ہوں اس ون کے مقابلے میں تو یہاں سے مجھے ون آئے گا اور یہاں سے مجھے ٹو ملے گا لہذا ادھر مجھے اوپر یہ ون اور مائنس ون آپس میں کٹ گئے ایکس سکوئر اوور ٹو ایکس سکوئر ملا جو کہ ہاف کے برابر ہے تو اس کی حد ہاف ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہاں ہم نے بلکل وہی طریقہ استعمال کیا تھا جو یہاں استعمال ہوا اکثر اوقات ہمیں کسی فنکشن کی حد چاہیئے ہوتی ہے جیسے جیسے ایکس کی قیمت بڑھتی ہے لا محدود ہوتی ہے یا انفینٹی پر پہنچتی ہے یہ ایک مشکل کام نہیں ہے لیکن ایک بات آپ کو میں پھر یاد دلاؤں گا کہ انفینٹی کوئی عدد نہیں ہے اور اگر آپ نے یہ سمجھا تو ترہ ترہ کی غلطیاں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر انفینٹی میں اگر آپ سات جمع کریں تو یہ کوئی بہت بڑا عدد ہے اس کو بھی اگر آپ نے انفینٹی کا نام دیا ہے لیکن یہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کسی بڑے عدد سے تقسیم کرتے ہیں تو پھر یہ عدد خود چھوٹا ہوتا جاتا ہے تو ایک بٹا ایکس جیسے جیسے ایکس چھوٹا جیسے ایکس بڑا ہوتا تو یہ خود صفر کی طرف پہنچتا ہے اب ایکس سکویڈ کو دیکھیں جیسے جیسے ایکس بڑھتا ہے تو ایکس سکویڈ اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے اور ہاں ہم نے یہاں پر یہ تو لکھ دیا کہ لیمٹ ایکس ٹینس ٹو انفینٹی ایکس سکویڈ انفینٹی ہے لیکن اس کے اصل معنی ہے کہ لیمٹ ایکس سکویڈ برابر انفینٹی ہے اس کو یوں پڑھا جائیں کہ یہ لا محدود ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے اب یہ مثال لیجئے سائن اف ایکس کی جیسے ایکس بڑھتا ہے کیا یہ کسی حد پہ پہنچ تا ہے اس کا جواب تو آپ کو اس تصویر سے ہی مل سکتا سائن اف ایکس بڑھتا ہے گھڑتا ہے گھڑتا ہے گھڑتا ہے اور ایکس کو آپ جتنا بھی بڑا بنائیں یہ کبھی کسی ایک حد پہ نہیں پہنچتا ہے اس کے اتار چڑھاؤ میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں نہیں رکھتا یا ڈاز ناٹ اگزیسٹ اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی مثالیں رکھوں گا جن میں کسی فنکشن میں بے حد ارتعاش ہے یا اسیلیشن ہے تو سائن اف ون اوور ایکس کو دیکھئی جیسے جیسے ایکس صفر کے نزدیک پہنچتا ہے ہم نے یہ تو جاتا ہے چنانچہ یہاں پر سائن آف انفینیٹی آ جائے گی جس کا مطلب یہ کہ یہاں کوئی حد کی ہمیں توقع نہیں ہے اور اگر ہم اس فنکشن کے گراف کو دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی سائن ون اوور ایکس کی شکل آپ نے پہلے بھی دیکھی ہے یہ منفی ایک اور مصبت ایک کے درمیان ہی رہتا ہے اس میں بے حد ارتعاش پیدا ہوتا ہے جیسے ایکس کے قریب پہنچ ہے اور بالاخر یہ سیدھے ہاتھ کی طرف سفر کی طرف جاتا ہے یا اگر الٹا چلائیں تو ایسے بنتا غرض یہ کہ اس علاقے میں یعنی کہ ایکس اونچ نیچ ہے کہ یہ کسی صورت ایک حد پہ نہیں پہنچ سکتا اب اس کو دیکھیں سائن ون آور ایکس تو ہے لیکن اس کو ایکس سے ضرب دیا گیا گویا کہ ایکس اس چیز کو کم کرے گا اور ہمیں توقع اس بات کی ہے کہ سائن ون آور ایکس اس کی ایبسیلیوٹ ویلیو تو ون سے کم ہے یقینا ون سے کم ہے چنانچہ اگر ہم ایکس سائن آف ون آور ایکس لیں تو یہ ہمیشہ اگر ہم اس کی ایبسیلیوٹ ویلیو لیں تو یہ ہمیشہ مگنیٹیوڈ آف ایکس اور مگنیٹیوڈ آف سائن آور ون آور ایکس سے کم ہوگا لہذا جیسے جیسے ایکس سفر کے نزدیک پہنچتا ہے یہ تو اوپر نیچے اچھلے گا بہت تیزی سے اپنی قیمت بدلے گا لیکن یہ سفر کی طرف جائے گا اب چلیے ہم اس کا بھی گراف بنا کر دیکھتے ہیں ایکس سائن ون آور ایکس کی شکل یوں ہے جیسے جیسے ایکس بڑھتا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں زیادہ ارتاش پیدا ہوتا ہے لیکن جب یہ ایکس ایکل زیرو پر پہنچتا ہے تو وہاں ایکس کی وجہ سے جو ایکس سائن ون آور ایکس میں موجود ہے اس کی قیمت صفر ہو جاتی ہے اگر ہم ان تمام پیکس کو جوڑیں جہاں جہاں یہ میکسمم یا منمم ہوتا تو یہ سرخ لائن بنتی ہے اور جہاں اس کی قیمتیں منفی ہیں تو وہاں یہ نیلی لائن بنتی ہے یہاں پر سائن ون آور ایکس کو سکوئر روٹ آف میگنیٹیوڈ آف ایکس سے ضرب دیا گیا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر ہم اس پورے کو دیکھیں میگنیٹیوڈ آف سکوئر آف ایکس سائن ون آور ایکس ظاہر ہے کہ یہ چیز چونکہ ہمیشہ ایک یا ایک سے کم ہوگی اور یہ ایک مصبت نمبر ہے لہذا اس کی قیمت میگنیٹیوڈ آف ایکس سے کم ہوگی اب ہم اس کی شکل بھی بنا کر دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ اس میں ویسا ہی ارتعاش ہے بہت تیزی سے ایکس ایکس ایکل زیرو پر یہ اوپر نیچے ہوتا اور بلاخر یہ انفینٹی پر چلا جاتا ہے دونوں طرف اس پر اگر ہم سکویر روٹ آف میگنیٹیوڈ آف ایکس پلوٹ کریں تو اوپر مصبت قیمتے ہیں اور نیچے منفی قیمتے ہیں فنکشن کی حد سے ہمیں کچھ شناسائی تو ہو گئی ہے لیکن ہمیں اس کو بہتر طور پر سمجھ نے کے لیے اس کی فارمل ڈیفینیشن کی ضرورت ہوگی جس کے معنی یہ کہ ہم ٹھیک ٹھیک یہ بتا سکیں کہ حد کے معنی کیا ہیں تو یہاں دیکھئے اس کو یوں پڑھا جائے کہ فنکشن ایف آف ایکس اپنی حد ایل کے نزدیک پہنچے گا بشرتے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق ایف آف ایکس کو ایل جو اے کے بہت بہت قریب ہوں اچھا اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میں ایک تصویر یہاں بناتا ہوں تو یہاں پر ایکس کی مختلف قیمتیں ہیں اور اے کہیں بیچ میں ہے یہ وقفہ بہت چھوٹا ہوگا اور جیسے جیسے یہ وقفہ چھوٹا ہوتا جائے گا ویسے ویسے اے ان کے درمیان بھسا ہوا رہے گا ہر نکتہ یہاں ایف کی مدد سے کسی اور قیمت پر پہنچتا ہے یہ میپنگ ہے مطلب یہ کہ یہ نکتہ ادھر چلا گیا ایکس کی یہ قیمت ادھر چلی گئی یعنی کہ ادھر گئی اور اے بھی کہیں پہنچے گا اور جہاں یہ پہنچتا ہے اس کو ہم l کہیں یہ وہ حد ہے فنکشن کی حد ہے جیسے ایکس اے کے قریب پہنچتا ہے اگر یہ حد واقعی وجود رکھتا ہے تو پھر اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ اگر ہم کوئی سا بھی چھوٹا وقفہ لیں اوپر تو اس کے حساب سے نیچے بھی ایک چھوٹا وقفہ مطلب یہ کہ یہ نکتہ اور یہ نکتہ یہ نکتہ اور یہ نکتہ ان میں f کے ذریعے سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو جیسے جیسے یہ وقفہ چھوٹا ہوتا جائے گا ویسے ویسے یہ وقفہ چھوٹا ہوگا تو اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو چھوٹا کرتے چلے جائیں تو پھر یہ بالاخر ایک نکتے تک پہنچ جائے گا اے کے نزدیک پہنچ جائے گا ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اس مثال پر غور کریں ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ f x برابر سکویروٹ x کی حد صفر ہے جیسے x صفر کی نزدیک پہنچ ہے اب اگر ہم ایک تصویر بنائیں یہاں پر میں x برابر صفر بناتا ہوں یہاں پر ایپسیلون کوئی چھوٹا عدد ہے اور ایپسیلون کو ہم بالاخر صفر کے نزدیک پہنچ جائیں گے تو f صفر کو لے کر صفر میں پہنچ جاتا ہے جب کہ f ایپسیلون کو سکویروٹ f سکویروٹ ایپسیلون میں پہنچ جاتا ہے یعنی کہ یہ وقفہ سکویروٹ ایپسیلون کی لمبائی کا ہے اچھا اگر ہم اس لمبائی کو کم کرنا چاہیں فرض کیجئے ایپسیلون بٹا دو کر لیں یا ایپسیلون بٹا آٹ یا دس یا سوک کرنا چاہیں تو اسی حساب سے یہ وقفہ کم ہوتا چلا جائے گا تو جیسے جیسے ہم سفر کے نزدیک جائیں گے یعنی کہ ایپسیلون چھوٹا ہوتا جائے گا ویسے ویسے ایکس کی قیمت بھی اے یعنی کہ زیرو کے نزدیک پہنچے گی لہٰذا ہم نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ سکویروٹ ایکس کی حد صفر ہے آخر میں میں ایک ثیرم آپ کے سامنے رکھوں گا جس کا ثبوت کوئی مشکل نہیں ہے جو میں نے آپ کو ابھی لیمٹ کی دیفنیشن دی ہے اس کے استعمال سے ہم یہ بہ آسانی ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر ایف اف ایکس کی حد واقعی وجود رکھتی ہے اور اس کی قیمت ایل ہے جیسے ایکس اے کے نزدیک پہنچتا ہے اور یہی جی کے بارے میں صحیح ہے تو یہ ثابت کرنا بڑا آسان ہے کہ اگر ایف جمع جی ہو تو اس فنگشن کی حد ایکس برابر اے کے نزدیک ان حدود کی جمع ہے یعنی کہ ایل جمع ایم ہے فرض کیجئے کہ ایک فنگشن سائن ایکس ہے دوسرا فنگشن تھری ایکس سکویرڈ ہے تو اگر اس کی ہم لیمٹ لیں جیسے ایسے ایکس دو کے نزدیک جاتا ہے تو اس کا جواب سائن ٹو پلس تھری انٹو فور ٹویل کے برابر ہوگا اور اگر ہم ان کو ضرب دیں ف کو جی سے ضرب دیں تو پھر یہ تھرم کا حصہ ہے جو بتاتا ہے آپ کو کہ لیمٹ لیمٹ ایکس ٹین ٹو سائن ایکس ٹھ 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 یہاں پر بھی بات بلکل واضح ہے کہ اگر ہم لیمٹ لینا چاہیں ف کی جیسے ایسے ایکس اے کے نزدیک پہنچتا ہے تو اس کا جواب ایک بٹا ال ہوگا لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ ال خود صفر نہ ہو لہٰذا اگر ہم سائن ایکس کی حد لیتے ہیں جیسے جیسے ایکس اے کے نزدیک جاتا ہے تو ہم عام قیمتوں کے لیے یہاں پر سائن اے لکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ اے زیرو اور پائے اور ٹو پائے پہ سائن کو صفر کر دیتا ہے لہٰذا یہاں پر ہم یہ شرط لگائیں کہ اے یہ قیمتیں نہیں رکھ سکتا اس لیکچر میں ہم نے کسی بھی فنکشن کی حد کا مطلب سمجھا اور اس کی مدد سے ہم اگلے لیکچر میں ایسے فنکشن پر غور کریں جن میں تسلسل ہے جو کنٹینیوز ہے اور دوسری طرف ایسے فنکشن جو ٹوٹے وے ہیں یا جو ڈس کنٹینیوز ہے